ہلو غائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی سیڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو کی سبھی انڈوریڈ یوزرز کو ہمیشہ اپنے فون کے اندر آن رکھنی چاہیے جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہیڈن فیچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی سبھی انڈوریڈ یوزرز کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے فون کے اندر اسے آن کر کے رکھنا چاہیے اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے فون کے اندر آن نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کافی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو چلیئے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی سیڈنگ ہے جسے انیبل کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو چلیئے اب فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں میرے پاس یہ realme 3 pro ہے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں جس سیٹنگز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے play store سے related جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو play store کی ایک ایسی کمال کی سیٹنگز بتاؤں گا جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ important ہے اور جو کہ ہماری daily life ہوتی ہے جو ہماری privacy ہوتی ہے اس سے related وہ کافی زیادہ ہمیں help کرے گی اگر ہم اس کو on کر دیتے ہیں اگر دوستو ہمارے وہ settings اگر on نہیں ہوتی ہے تو ہمیں کافی ساری پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہماری privacy سے related تو دوستو اس کے لیے آپ کو simply کرنا کیا ہے play store میں آنا ہے اور play store میں آنے کے بعد آپ کو یہاں آپ دھیان سے دیکھیں three dot کا ایک option دیکھنے کو ملے گا play store کے اوپر سب سے اوپر top پر تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس کو simply یہاں سے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے نیچے scroll کرنا ہے اور scroll کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک option ملے گا play protect کے نام سے ابھی آپ کو کرنا کیا ہے اس کو select کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس کو select کرتے ہیں تو select کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک page open ہو جائے گا خیر دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ play protect ہے کیا اور اس کو on کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس کو disable کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو on نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہوگا اب دوستو یہاں mostly کیا ہوتا ہے کہ ہم third party اکثر اپنے phone کے اندر install کر کے رکھتے ہیں اب بات یہاں third party install کی آتی ہے تو یہاں اگر آپ third party کو play store سے install کرتے ہیں تو خیر اس میں اتنی بڑی دکت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ google سے یا کہیں other platform سے third party application کو اپنے phone کے اندر download کرتے ہیں اور download کرنے کے بعد اسے install کرتے ہیں تو اس کی guarantee نہیں ہوتی کہ وہ application کیسی ہے یعنی کہ وہ third party application آپ نے کسی other platform سے download کی ہے وہ آپ کے phone کا جو data ہے اس کو چورا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی privacy کو اس application سے کافی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے خیر دوستو یہاں example کے بطور میں نے یہاں ایک application کو اپنے phone کے اندر install کر کے رکھا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیان سے دیکھیں video buddy کے نام سے ایک application ہے جیسے میں نے اپنے phone کے اندر install کیا ہے اور install کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں کیونکہ میری یہ settings on ہے تو settings on ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو میرا play store ہے اس نے میرے phone کے اندر سے جو application یعنی جو harmful application تھی اس کو detect کر لیا اور detect کرنے کے بعد یہاں پر یہاں ساپ ساپ mention کیا گیا ہے کہ this app tries to use your device to commit advertising fraud یعنی کہ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو application میرے phone کے اندر جو video buddy کے نام سے جو install ہے یہ application میرے لیے کافی زیادہ حانی کا رکھا ہے اور یہ میرے data کو steal کر سکتے یعنی کہ چھوڑا سکتی ہے اور میری جو privacy ہے اس کے لیے میری اور دوستو جو میری privacy ہے اس کے لیے کافی بڑا خطرہ ہو سکتی ہے تو اس لیے یہاں پر google play store ہمیں ایک message show کرے گا یعنی کہ اگر آپ اس settings کو on کر دیتے ہیں settings کو on کرنے کے بعد جو google play store ہے وہ ہمیں ایک message show کرے گا کہ جو application آپ کی phone کے اندر install ہے آپ اس کو uninstall کر دیجئے کیونکہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے simply آپ کو کرنے کے ہاں uninstall پر آپ directly click کر کے اس application کو uninstall کر سکتے ہیں اور کافی ساری application جو بھی application آپ کی phone کے اندر ہوں گی وہ ساری اس settings کو on کرنے کے بعد وہ protect ہو جائیں گی یعنی کہ اگر کوئی بھی harmful application آپ کے phone کے اندر install ہے تو آپ directly یہاں سے اس کو uninstall کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ یہاں آپ کو show ہو جائے گی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس application یعنی کہ اس settings کو آپ کو کس طرح سے on کرنا ہے تو جیسا کی دوستو اب آپ یہاں دیان سے دیکھیں یہاں آپ کو ایک setting کا option دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہاں کو کرنا کیا ہے اس کو یہاں سے click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس کو click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد یہاں آپ کو دو option دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ پہلے والے option کو on کرتے ہیں تو on کرنے کے بعد اگر آپ کے phone کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا virus ہوتا ہے تو یہ play store اس کو stand کر لے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ اس application کے اندر یہاں virus ہے تو آپ اس application کو uninstall کر دیجئے یعنی کہ آپ کو یہ اس کی جانکاری دے دے گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں یہاں پر second option کی تو دوستو اگر آپ second option کو on کرتے ہیں تو یہاں improve harmful apps detection یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے phone کے اندر کوئی بھی ایسی application install ہے جو کی آپ کے لیے کافی زیادہ harmful ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ اگر آپ کی privacy کے لیے کوئی بھی application جو کی third party application آپ ادھر سے یعنی کہ ادھر platform سے install کرتے ہیں اگر وہ آپ کے phone کے لیے حانی کارک ہے تو یہاں جو play store کی یہ جو setting اگر آپ اس کو on کر دیتے ہیں تو یہ on کرنے کے بعد وہ application آپ کو یہاں show ہو جائے گی جس سے لیکن آپ easily اس کو uninstall کر سکتے ہیں اور آپ اپنی privacy کو سرکشت رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے phone کو safe رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس settings کو on کر دیتے ہیں تو on کرنے کے بعد آپ کی جو privacy ہے وہ ہمیشہ سرکشت رہے گی خیر یہاں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکول نہ ہونا تو چلیئے فلالی اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ